جہاں تک اس فلم کا تعلق ہے میری نظر میں وقت کی ضرورت تھی کہ یہاں کے حالات یہاں کے ٹریجیڈیز کا احاطہ کیا جاتا اور جو بھی ہوا آج تک جو بھی ٹریجیڈیز یہاں ہوئی انہیں پیش کیا جاتا اوبجیکٹیولی موروزی حقائق کو جان میں رکھتے ہوئے ایسا نظر نہیں آتا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کشمیر پیشلے کئی جہائیوں سے مسلسل ٹریجک سٹویشن سے گزر رہا ہے اور سب سے زیادہ علمناک واردات جس کی وجہ سے کشمیری شناخت کو آنچ پہنچی ہے وہ مائیگریشن ہے گھر چھوڑنے کی مجبوری ہمارے سماج کے ایک اہم حصے کو خوف کے مارے ڈھر کے مارے وادی کو چھوڑنا پڑا کشمیری پنڈت یہ علمناک چپٹر ہے ہماری ہسٹری کھا دو رائے نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی سچائی یہ بھی ہے کہ تشدد کی حامی قوتوں نے یہ نہیں دیکھا کون کس ملت کے ساتھ مذہب کے ساتھ تعلق لگتا ہے کس کا عقیدہ کیا ہے انہوں نے جہاں ٹپلو کو مارا جہاں اللہ سکول کو مارا وہاں محمد شابان وکیل کو بھی مارا وہاں ایک علمناک حاجسہ پیش آیا ایک بزرگ لیڈر رہنما جو بستر مرگ پر تھے مولانا مسعودی صاحب ان کو بھی نہیں بکشا میروائز کشمیر مولانا فاروق کس کی گولی سے مرا اور پھر نمازی جنازہ میں شامل ماتمی جلوس میں شامل درجنوں عام شہری گولیوں کے نشانہ بنے کیا کسور تھا ان کا یہ بھی ہماری تصویر کا ایک اور رکھ ہے جہاں جنرل منیجر ایچ ایم ٹی کھیرا صاحب کو گولی کا نشانہ بنایا گیا وہاں کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر مشیر الحق صاحب کو اور ان کے پریویٹ سیکٹری عبدالگینی صاحب کو بھی بخشا نہیں گیا کیا یہ حقائق نہیں جہاں کئی لوگ باعثر لوگ اور ایسے اناثر جن کا لینا دینا نہیں تھا سیاسی معاملات کے ساتھ شیطل کول نام کی ہماری ایک بہن سری نگر سے تعلق رکھنے والی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا کوکر ناغ میں انت ناغ میں پریمنات بچ صاحب کو قتل کیا گیا وہاں گولام نبی کولر صاحب کو بھی نشانہ بنایا گیا میرا آج ایک ہی سوال ہے ان قوتوں سے ہیں جو آج بھی کھون کشمیر کا سودھا کر رہے ہیں مختلف بازاروں میں اسے بیچ رہے ہیں بس کرو کون مارا کس نے مارا جو بھی مارا میرا رشتہ دار مارا میرا عزیز مارا میرا بزرگ مارا اس کا نام کیا تھا وہ کس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا وہ کشمیری تھا اور آج میں پھر یہی دورانا چاہوں گا جہاں وندہما کیا علمناک سانحہ پیش آیا وہاں گاو قدل کے سانحے کو بولا نہیں جا سکتا جہاں کہیں اور گاندربل کے علاوہ بڑھگام میں کچھ ہمارے مائنارٹی کمیونیٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بے گھونا بائیوں اور بہنوں کو مارا گیا وہاں کپوارا میں ایک بس آ رہی تھی بانڈی پورا سے بس کے مسافروں کو کس نے مارا جہاں سوپور کی ایک معصوم ہماری بہن کی اسمت فروشی کی اور اسے قتل کیا گیا ایک پنڈت گھرانے سے اس کا تعلق تھا وہی پر کنن پوش پورا کا سانحہ بھی ہمارے سامنے ہے کس کی عزت لوٹ گئی کس نے عزت ہماری اس پر شب خون مارا میں تو آج بھی یہ چاہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب جورت کا مظاہرہ کر لیجئے آج افریقہ کی طرح جب اپارتھیر تھا وہاں اس کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا کمیشن اعتباریت کا کمیشن یہ جاننے کے لیے کون مارا کس نے مارا جو بھی مارا وہ دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا لیکن کم از کم جواب دی ہی پیدا ہو ان کے لوہیکین کو یہ پتا چلے کون مارا کیوں مارا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی اور وہ سیاسی پارٹی میرا ایک سوال ہے جو ہمارے لیجسلیچر کے سپیکر تھے ممبران تھے نیشنل کانفرنس سے تعلق تھا کانگریس کے ساتھ تعلق تھا پیڈی پی کے ساتھ تعلق تھا وہ کس نے مارے کیوں مارے کتنی بڑی تعداد سے انہیں بے رحمی سے مارا گیا کیوں مارا گیا اس لیے انہوں نے وہ راستہ نہیں چنا سب سے پہلے جس کی موت ہوئی عالمناک موت کون تھا وہ وہ سری نگر کا نیشنل کانفرنس کا کارکن تھا محمد یوسف حلوائی مہد اس لیے کہ جب انتہا پسندو نے کہا کہ پندرہ آگست پر بلیک آؤٹ ہو اس نے مخالفت کی وہ تھا آج اس کو کس سب میں آپ شامل کر رہے ہیں آج مانا سیاسی معاملات کی خاطر خونی آدم کو پیش کیا جائے ملک کے لیے نقصان دے ہیں عوام کے لیے نقصان دے ہیں کشمیر کشمیر کے لیے نقصان دے ہیں میں آج دورانا چاہتا ہوں ملک کے با اثر با اہلی اقتدار لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کشمیر زمین کا ٹکڑا نہیں کشمیر تہذیب کا نام ہے سیولائزیشن کا نام ہے پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے ہماری جسے مٹا نہیں جا سکتا کوئی بھی بارود پار کا بارود آر کا یہاں کا بارود بھی ہماری شناکت کو مٹائے مٹ نہیں سکتی ہے ہماری شناکت ہماری تہذیب کو دچکہ لگ سکتا ہے لیکن ہماری تحفوز اسے ختم نہیں کیا جا سکتا میں یاد دلانا چاہوں گا میرے ہی علاقے میں جہاں کشمیری پندت مارے گئے وہاں بیج بہارہ کا سانحہ بھی پیش آیا نمازی مارے گئے جہاں ہندو مرے مسلمان مرے وہاں چھٹی سنگھ پورا میں صاحب میری سکھ بہن بھی میری سکھ بائی بھی مرا اور وہ جو آنسو تھے سکھ بچے کے چہرے پر وہ جن کا کوئی مرتا ہے اور پھر آنسو بہتے ہیں میں فلم بنانے والوں سے کہوں گا اہل اقتدار سے کہوں گا ذرا مجھے بتائیے ان آنسو کا کون سا رنگ ہے برا مجھے بتائیے کہ یہ آنسو کس بازار میں بیچنے ہیں بس کرو میں یہی کہوں گا جہاں میرا کلگام میں آشوک مرا وہاں میرا ہانجن کا یوسف بھی مرا وہاں میرا بوگن کا ایمین بھی مرا وہاں میرے دو ٹیچرز بھی بشیر آمد بھی مرا اور بھی مرے کون مرے کون مرے میرے عزیز مرے میں اپنے رشتہ داروں کو بانٹنا نہیں چاہتا ہوں میں اپنے اپنے قریب ہوں کو اس چہرے سے نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ منظر جانے والے ہیں یا مسجد جانے والے ہیں جہاں میرا میں نے الیکشن لڑا نہیں تھا کہ بھی